اسلام علیکم میرے پیار پیار ریویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کباب ہنڈی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کے جی چکن جس کا میں نے چاپر کی مدد سے کیمہ کر لیا ہے اب اس میں میں نے سپائسیز ایڈ کیا ہے جس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون سکھا دنیا ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون لہسن ایدرہ پاورڈر پاورڈر ڈالیں پیس ڈالیں ون ٹی سپون حلدی اور اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون بریڈ کرمز ایڈ کیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس لے کے اس کو چاپ کرنا ہے اور اس کے اندر ہی دو ہری مرچیں ڈال کے ان کو بھی چاپ کر کے وہ بھی ایڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر 2-3 ٹیبل سپون لیمن جوس کے ایڈ کیا ہے فریش لیمن جوس کے تو اگر تو آپ تھائی کا کیمہ کر رہے ہیں تھائی کے کباب بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کے اندر 1 ٹیبل سپون گی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ کیمہ تھائی کا نہیں ہے چکن میں نے بولنس لیا ہے اس لئے اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون گی کے بھی ایڈ کیا ہے جس سے بہت ہی اچھا سا فلیور اور بہت ہی جوسی کباب بنتے ہیں تو یہ ہم نے سب کچھ مکس کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہم ہاتھ پہ پانی لگا لیں آئل لگا لیں تھوڑا سا اور اس طرح کی کباب کی شیپ دے کے تو میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے ان کو اچھی طرح دونوں سائیڈو سے لائٹ براؤن سا کلر دینا ہے اچھی طرح سے لائٹ لائٹ فرائی کر کے تو اب ہم اس کا مسالہ بھی ساتھ ریڈی کر لیں گے جی یہاں میں نے ایک پین لیا ہے جس میں میں نے فائف ٹو سکس ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کیا ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز جو میں نے چاپ کر دیا تھا وہ ایڈ کیا ہے اس کو گولڈن براؤن ہو رہے تک ہم نے کھک کرنا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس میں تین سے چار ادر تین سے چار ادر تماثروں کی پیوری بنا کے تو وہ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد کچھ سپائسیز ایڈ کرنے ہیں تین سے چار ادر تماثروں کی پیوری بنا تو اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹی سپون سکا دھنیا ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم نے کشمیدی لال مرچ ایڈ کرنی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں حل دی ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو کک کرنا ہے جب تک کہ آئل اوپر نہ آ جائے یہ میرا مسالہ اچھے سے بن چکا تھا اس میں میں نے اب کباب جو ہم نے ریڈی کیے تھے وہ ایڈ کر دیا ہیں کباب شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کیا تھا اور پھر اس کو دم پہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس میں ایک سبز مرچ اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کیا ہے اور باست یہ ریڈی ہے تو گائز یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے بہت ہی ڈلیشیس بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ